نمسکار ساتھیو میں ہوں ایڈوکٹ سوک چودری ساتھیو آج اپنے بات کریں گے پچھلے ویڈیو میں میں نے ویزٹ ویزا کتنے پرکار کے کیسے ہوتے ہیں پھر میں نے شلری بتائی آج اپنے بات کریں گے آزاد ویزا کے بارے میں جی ہاں ساتھیو دوبئی کا بھی آزاد ویزا ہوتا ہے 99% یہ آزاد ویزا لوگ نہیں لیتے اس کے کیا ریجن ہے کیا پلس پوٹ مائنس پوٹ ہے تو اس پیٹر میں اپنے آج بات کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا ساتھیو ویڈیو اگر اچھا لگے تو لائک اور شیئر کرنے ہی ساتھ چینل سبسکرائب ضرور کر لیں انہیں لوگوں کو بھی کروائیں تاکہ صحیح جانکری صحیح موٹیویشن سمیں رہتے ہیں آپ کو مل سکے جسے دکھا دھڑی کا سکاروں سے بچ سکے تو ساتھیو شروع کرتے ہیں ہیڈنگ میں نے یہ رکھا ہے دوبئی آزاد ویزا آزاد ویزا کیا ہوتا ہے آزاد ویزا کا مطلب سورٹلی بتا دوں آپ کے پاس پاس پاسپورٹ رہتا ہے آپ کے پاس اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہوتا کمپنی کا کوئی آپ خود اپنی مرزی من کی مرزی کے مالک ہیں کہیں کام کریں کہیں نہیں کریں یہاں کرو وہاں کرو کوئی دکھت نہیں ہے جتنا کام کرو گی اتنا پیسہ کمال ہوگی اس میں ٹھیک ہے تو اپنے شروع کرتے ہیں ساتھیو آزاد ویزا کیا ہوتا ہے یعنی خود کا کام کرنا خود کا کام کرنے کا مطلب ہے اپنے اپنی مرزی کے مالک ہیں پاسپورٹ میں اپنا دو سال کا ویزا لگا ہوا ہے کہیں کام کریں کہیں نہیں کریں گھر پہ بیٹھے رہے روم پہ بیٹھے رہے گھر سے پیسہ مگوا کے کھائیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے اسی کو بولتے ہیں خود کا کام خود کا کھرچہ مرجی جہاں کام کریں سیم اس کا پروسس میں بتا دوں جیسے آپ انڈیا میں آپن رہتے ہیں کوئی گاؤں کے جیسے مجدور ہوتے ہیں آج مان لیجیے دس دن اس کے کام کر لیا بیج دن اس کے کر لیا پانس دن اس کے کر لیا یہ ہے تو اس کو آزاد بولتے ہیں ایک نوکری ہوتا ہے جیسے صوبہ دس بجے اپس مہ گئے سیام کو پانچ بجے واپس آ گئے وہ ہوتا ہے کمپنی کا کام یہ پروسیس اس میں تو خود کا کام سمجھ گئے ہوں گے یہ بیزا کون لیں کسے لیں اس کے پلس پوئنٹ مائنس میں بات کر لیں گے ساتھی کا ساتھی ہو یہ بیزا وہی لوگ لے سکتے ہیں یا انہی لوگوں کو لینا چاہیے جو اس کے جانکار ہیں کام کے جانکار ہاتھ کا ہنر وہی بیزا لیں کیونکہ کوشلی بیزا تھا اگر آپ ہاتھ کے ہنر کا کام جانتے ہو آزاد بیزا کا لے کے کام کرتے ہو تو بہت اچھا پیسہ اس میں کما سکتے ہو مہنتی ورکر ہونا ضروری ہے یہ نہیں کہ سوٹ بو ٹائی پہن کے جا کے آزاد بیزا لے کے کھڑا ہوگا جی کام کوئی کام نہیں دے گا بھی ہے اگر آپ مہنتی ورکر ہو بارہ تیرہ چودہ پندرہ گھنٹے بھی لوگ آزاد بیزا میں کام کرتے ہیں کیونکہ ان کا مقصد ہوتا ہے پیسہ کمانا ٹھیک ہے تو آپ بھی اس بات کا دیان رکھیں اگر مہنتی ورکر ہے جی توڑ مہنت کرنا چاہتا ہے وہ اس بیزا کو ضرور لے تاکہ ان کو فائدہ ہو سکے وہ بھی تب لیں لوکل جانکری ان کی ہونی ضروری ہے یہ نہیں کہ کسی سے آپ نے آزاد بیزا مانگوا دیا اور وہاں کھڑے ہوگے یا کون کام دے گا کوئی جانکر نہیں ہے آپ کا کوئی رہنے والا رہو گے کہاں پہ کھاؤ گے کہاں پہ کیونکہ خود کو منیج کرنا وہاں پہ اگر آپ کا کوئی دوست رشتیدار وہاں پہ رہتا ہے وہ یہ کام کر رہا ہے تو آپ لوکل جانکری اگر پہلے سے آپ کی ہے تو یہ بیزا آپ ضرور اگر لے ہو تو آپ کو کوئی لقصان کوئی فائدہ ہی ہوگا نقصان نہیں ہوگا ٹھیک ہے ساتھیوں سمیہ کا خرچہ یعنی یہ اس بیزا کا سب سے بڑا مائنس پوئیٹ ہے ٹوٹل خرچہ خود کا لگے گا یہاں سے نکلنے کے بعد وہاں پر جیچھے اپنے گھر پہ اپنا خود کا خرچہ لگتا ہے نا سیم کنڈیشن وہاں پہ جانے کے بعد بس کا کرایا آپ جس روم میں رہتی ہو وہ خود کا کرایا کھانے کا رہنے کا ہر چیز کا کرایا اپنا خود کا لگے گا وہاں پہ ٹھیک ہے تو اس چیز کا سب سے بڑا دیان رکھیں تھوڑا یہ کوشلی ہونے کے ساتھ خرچہ بھی اس میں خود کا ویان کرنا پڑتا ہے میڈیکل انچورنس انہیں جو بھی شویدائیں ہوتی ہیں وہاں پہ سب اپنوں اپنے کو دینی پڑتی ہے کمپنی میں آپ جا رہے ہو سائیڈ پہ تو کمپنی کے بس آ جاتی ہے لیکن آزاد بیزا میں کام کر رہے ہو پچاس کلومیٹر دور سائیڈ ہے تو وہ خود کا میڈیکل کلیم اگرہ ہوتا وہاں پہ جو بھی خود کا رہے گا ٹرانسپورٹیشن سب کچھ اس میں خود کا رہے گا ٹھیک ہے ساتھیوں یہ اس پیزا کا مائنس پوئنٹ ہے یہ پیزا کون دیتی ہے پیزا کمپنی دیتی ہے آپ کو اس بات کو نوٹ کریں پیزا کمپنی دے گی جیسے کمپنی اپنا پیزا دیتی ہے وہ کمپنی میں کمپنی کے انڈرم آپ کو کام کرنا پڑتا ہے اس میں کمپنی آپ کو پیسہ لے کے پیزا دے دیتی ہے کمپنی کے اوپر آپ کا کوئی ادھکار نہیں رہتا پاسپورٹ آپ کے پاس ہے جہاں مرجی کام کرو ٹھیک ہے اس کو آزاد بیزا بولتے ہیں ٹھیک ہے ساتھیوں دو سال کا بیزا ہوتا ہے جیسے کمپنی کا دو سال کا بیزا ہوتا ہے ویسے یہ بھی دو سال کا بیزا ہی ہوتا ہے دو سال بعد اس کو خود کو خود کے پیسوں سے رینیو کروانا پڑے گا یہ اس کا مائنس پوئنٹ ہے ٹھیک ہے خود کو خود کے پیسوں سے رینیو کروانا پڑے گا ٹھیک ہے اب اس کی خرچے کی بات کر لیں تو ساتھیوں کم سے کم آٹھ ہزار درم نو ہزار دس ہزار گیارہ ہزار درم تک اس کا پیسہ لگ جاتا ہے لگ بگ میں نے آپ کو دو لاکھ بتایا ایک لاکھ اسی دو لاکھ تک اس کا ٹوٹل خرچہ پڑ جاتا ہے اب لوگ کمنٹ کرنے کو یہاں کمنٹ بھی کریں گے لیکن کمنٹ کرنے والے سے مجھے فرق نہیں پڑتا سچا یہ ہی ہے دو لاکھ تک ایوریز میں نے بتایا دس بھی زار اوپر نیچے ہو سکتا ہے اتنا خرچہ اس آزاد ویزا کا پڑ جائے گا ٹھیک ہے ساتھیوں یہ اس چیز کے پلس پوئنٹ مائنس پوئنٹ ہو گئے ابھی تو مائنس ہی سل رہے ہیں پلس پوئنٹ اس میں ایک ہی ہے کہ اس میں اچھا پیسہ کم آ سکتے ہیں کیونکہ آپ کی لوکل جانکاری ہونی چاہی ہے مہنتی ورکر کام کے جانکار ٹھیک ہے اگر یہ ہے اس میں پیسہ موٹا کس طرح سے کم آ جاتا ہے آزاد کا مطلب سمجھ گئے نا مجدوری میں پیسہ کم ملتا ہے آزاد میں اگر لوگ کام کرتے ہیں تو اس کا پیسہ زیادہ ملتا ہے مان لی جی ایک پلمبر ہے الیکٹریشن ہے وہاں پہ الیکٹریشنوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ رہتی ہے الیکٹریشن بغیر ہے تو مان لی جی ایک بندہ کئی پہ کام پہ گیا تو اس کی پگار پتہ ہے کتنی ہوتی ہے وہ پگار پہ نہیں ہوتا وہ کام پہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی خراب ہو گیا یا پھر پلمبرنگ میں کچھ خرابی ہو گئی تو وہ جس گھر میں جاتا ہے سو دینار سے ڈیڑھ سو دینار سوری درم وہ لے لیتا ہے یعنی ایک دن میں بندہ سو سے ڈیڑھ سو دو سو درم تک کما لیتا ہے سمجھ گئے بات کو ایک بندے کو کمپنی میں کتنا ملتا ہے تیس سالیس درم اتنا ڈیفرنس آتا ہے یعنی اگر بندہ بیچ دن بھی کام کر لے تو کم سے کم وہ تین ہزار درم سے چار ہزار درم مہنے کی کما سکتا ہے اس بیزہ میں پچاس ہزار سے لے کے لاکھ روپے تک اس میں آرام سے لوگ کماتے ہیں اس بیزہ میں آزاد بیزہ میں لیبر کے کام میں یعنی ٹریڈ بتا جی جو ٹریڈ کے جانکار ہوتے ہیں یہ اس پیسہ میں کما سکتے ہیں یہاں پر بھی لوگ کمنٹ کرنے والے کریں گے لیکن ان کو نولیج نہیں ہوگا وہ کمنٹ کریں گے جو آزاد ہیں ان کو تو بتائے کتنا پیسہ وہ کماتے ہیں ایک پلمبرنگ آدمی الیکٹریشن آدمی کسی کے گھر میں گز گیا نا تو ڈیڑھ سو سو ڈیڑھ سو درم سے نیچے لے کے نہیں آئے گا سو ڈیڑھ سو درم ایک دن کی ہو گئی اور مہنے میں اس نے بیس دن بھی بڑھے ہیں تو سو کے ساپ سے دو جار یعنی تین ہزار ترم تک آرام سے بندہ کما لیتا ہے یعنی پساس ہزار لاکھ روپے تک بھی اگر ریگولر تیس دن بھر لیتا ہے زیادہ محنت کرتا ہے تو لاکھ روپے سے اوپر بھی لوگ کماتے ہیں ٹھیک ہے ساتھیوں تو یہ ساتھیوں جان کری تھی آزاد ویزا سے ریلیٹیڈ یہ ویزا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے یہ ویزا وہی لوگ لیں جو میں نے یہ سسٹم بتا ہے اگر اس میں آپ فولو ہوتے ہو اگر آپ یہ اس میں سیٹ ہوتے ہو تو یہ ویزا لیں ورنہ اس ویزا کی طرف نہ دیکھیں کیونکہ مہنگا پڑتا ہے پیسہ دینے کے بعد بھی آگے کوئی شورٹی نہیں ہوتی اس میں کی جاتے اپنے کو جوب مل گیا میں نے والے دن پزاز آ رہ گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں جا کے کام خود کو ڈھونڈنا خود کو کرنا خود کو پیسے بھی اگلے سے خود کو لانا سسٹم خود پر خود کا ڈپینڈ کرتا ہے پھر بھی میں نے پوری جانکری اس میں دینے ہی کوشش کی اگر کچھ جانکری رہ گئی ہے تو پلیز آپ کمنٹ کریں سجاو دیں آپ کے پاس کوئی اگر انکوائری ہو کو جانکری ہو تو میرے ووٹس اپ نمبر ہیں آپ مجھے سجاو دے سکتے ہیں تاکہ وہ سجاو دوبارہ سے ریپیٹ کر کے لوگوں کو یہ جانکری دی جائے تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو تو ساتھی ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر کرنے ساتھ چینل سبسکرائب ضرور کر لیں ہر روز اسے ٹوپک پر ویڈیو آتے رہتے ہیں جس سے پوچیو میں آپ کے ساتھ دوکھا دھڑکا سکھانوں سے بات سکے